فلموں اور اسٹری ٹراموں سے لگاؤ رکھنے والا ہر شخص اداکارہ نرگز کے نام سے بھی واقف ہے جسے سٹیج کوئین کہا جائے غلط نہ ہوگا نرگز نے نہ صرف دا ڈانس کی بدولت اپنی پہچان بنائی بلکہ بہترین اداکاری سے کئی نامور اداکاراؤں کچھ چھوڑ دیا اداکارہ نرگز کا اصل نام غزالہ تھا لیکن وہ غزالہ سے نرگز کیسے بنی اور شو بز میں کیسی آئی سینئر صحافی تاہر سرور میر نے اپنے کولم میں لکھا ہے کہ انیس سو بیانوے کی بات ہے اداکارہ ریما ان دنوں اپنے اروج پر تھی یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور فلم ٹریڈ میں سالانہ اسی سے نوے فلمیں بنائی جا رہی تھیں انجمن نیلی نادرا گوری اور ریما جیسی اداکارائیں سلطان راہی جاوید شیخ اظہار قاضی اور اسماعیل شاہ کے مدد مقابل کام کر رہی تھیں دنوں میں روزنامہ پاکستان سے ایڈیٹر شو بیس سیل کے طور پر وابستہ تھا اسی بات پر ریما سے بحث و تقرار ہو گئی میں نے اپنے ایڈیٹر سید عباس اتھر شاہ جی سے شکایت کی تو انہوں نے بات پر کان نہ دھرے میں نے اس معاملے کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہوئے تاثر دیا کہ اداکارہ نے ہماری صحافیانہ ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے میں نے شاہ جی کو مزید بتایا کہ ریما بعض اخبارات سے وابستہ صحافیوں کو انوکھا لادلا سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ یازی سلوک رواہ رکھے ہوئے ہیں اس پر شاہ جی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ میں ریما کے سامنے کسی نئی اداکارہ کو اپوزیشن کے طور پر کھڑا کر دوں شاہ جی نے مجھے وہی طریقہ کار اختیار کرنے کا مشورہ دیا جو یہاں ہیوی منڈیٹ کی عادت کے خلاف آزمایا جاتا ہے جس طرح بے نظیر بھٹو کے سامنے نواز شریف اینڈ کمپنی اور پھر وقت آنے پر نواز شریف کے خلاف کپتان خان کو میدان میں اتارا گیا میں نے بھی ریما کے خلاف ہو بہو وہی فارمولا استعمال کیا نرگس جس کا اصل نام غزالہ ہے ان دنوں اپنی والدہ بلکیس المعروف بلو کے ساتھ ہر شام سٹوڈیو گھوما کرتی تھی شکل و صورت اچھی تھی اسے ڈانس کا بھی بہت شوق تھا جن دنوں میری نرگس سے ملاقات ہوئی یہ خرشید بائی نامی ماسٹر سے ڈانس سیکھ رہی تھی نرگس کا آبائی گھر ملتان روڈ پر واقع سٹوڈیوز کے سامنے محلہ سید پور میں تھا لیکن ان دنوں فلم انڈسٹری میں قسمت آزمائی کی خاطر انہوں نے نیلم بلوک ڈھائی مرلے کا ایک گھر قرائے پر لے رکھا تھا مجھے یاد ہے کہ ان دنوں نرگس بھارتی اداکارہ ویجنتی مالا پر فلم بند گیت ہونٹوں پہ ایسی بات میں دبا کے چلی آئی تیار کر رہی تھی کئی بار ایسا ہوا نرگس اس گانے پر ڈانس کر رہی ہوتی تھی اور میں ڈھائی مرلے کے اس گھر کے تنگ ڈرائنگ روم میں بطور مہمانے خصوصی موجود ہوتا تھا ریما کے خلاف اپنے منصوبے پر عمل درامت کے لیے نرگس مجھے انتہائی موضوع دکھائی دی لہٰذا میں نے فلم انڈسٹری کی مقبول قیادت کے خلاف آئی جی آئی بنائی اور تحریک ادم اعتماد برپا کر دی اس فارمولے کے تحت میں نے اداکارہ نرگس کی مدد کرتے ہوئے اسے پینتیس دنوں میں پینتیس فلمیں سائن کرا کر اداکارہ ریما کو لودھرہ جیسا اپسیٹ فراہم کیا تھا ریما کے خلاف اور نرگس کے حق میں اسی پیٹرن پر کام دکھایا تھا جیسے فرشتے کھایا کرتے ہیں فلم ٹریٹ کے اسی فیصد فلم ساز میرے شہر گجرہ والا سے تھے لہٰذا میں نے نرگس کے لیے اپنا بھرپور اثر و رسوخ استعمال کیا شاجی کی ہدایات کے مطابق ریما اور نرگس کے ماں بین اخباری بیان بازی بھی شروع کر دی گئی تھی نرگس سے ریما کو ڈانس کرنے کا چیلنج کروانا بھی منصوبے میں شامل تھا اس کے رد عمل میں ریما ہر جگہ نرگس کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاتی جس کے باعث ایک نووارد اداکارہ رات و رات ملک بھر میں مشہور ہو گئی جس دن نرگس نے پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا تھا میں نے سرخی جمعی نرگس پر فلموں کی بارش شہزادی آج فلمی اکھاڑے میں اترے گی جب تک ریما کو اپنے خلاف ہونے والے آپریشن میڈ نائٹ جے کال کا احساس ہوا اس کے سامنے نرگس کی شکل میں ایک اپوزیشن کھڑی کر دی گئی تھی چند ماہ بعد میری ریما سے صلاح کرا دی گئی یہ صلاح ریما کے والد جناب اکمل قزل باش نے کرائی تھی جنہوں نے اپنے طرز کلام سے مجھے بہت متاثر کیا تھا عابدہ سلطان نے اپنے حالات زندگی اپنی آپ بھی تھی عابدہ سلطان ایک انقلابی شہزادی کی خود نوشت میں افصیل سے رکم کیے ہیں جس کے مطابق وہ 28 اگست 1913 کو بھوپال کے قصر سلطانی میں پیدا ہوئیں ان کے اکلوتے فرزند شہریار محمد خان یاد کرتے ہیں کہ جب ان کی والدہ پاکستانی سفارت خانے سے اپنا پاسپورٹ لینے پہنچیں تو انہیں خبر ملی کہ جناح کی وفات ہو گئی ہے اس سے خاصی تاخیر پیدا ہوئی اور آخر میں وہ محض دو سوٹ کیسوں کے ساتھ پاکستان گئیں شہریار خان سابق سفارتکار اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمین رہے ہیں ادھر ہندوستان میں ریاستیں ختم ہو گئیں اور نواب بھوپال کا اہدہ ایک علامتی اہدہ بن گیا البتہ انہیں ماہانہ بنیادوں پر ایک معقول رکم ملتی رہی شہزادی آبیدہ نے اس سے پہلے ہی اپنے بیٹے شہریار کو بٹوارے میں ہونے والے خون خرابے سے بچانے کے لیے انگلینڈ میں نورتھ بیمٹن شائر کے مشہور آنڈل بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا تھا اس سوال پر کہ وہ بھوپال میں اپنا رتبہ چھوڑ کر پاکستان کیوں آئیں شہریار خان بتاتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے تاثب سے انہیں بہت دکھ پہنچا وہ ایک خوفناک واقعہ سناتی تھی جب مسلم پناہ گزینوں کی ایک ٹرین کسی اور ریاست سے بھوپال پہنچی وہ ان پناہ گزینوں کا استقبال کرنے پلیٹ فارم پر موجود تھی جب ٹرین کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی زندہ نہیں بچا تھا وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ منظر ان کی زندگی کا سب سے دلخراش باپ تھا اس واقعہ کا ان کے پاکستان آنے کے فیصلے میں ایک کلیدی کردار تھا شہزادی عابدہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی بھی فکر تھی شہریار بتاتے ہیں انہیں محسوس ہوا کہ انڈیا میں میرا مستقبل برباد ہو جائے گا اور مجھے اپنے شعبے میں کبھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا وہ اس ایشوارام کی زندگی کے بھی خلاف تھی جو بھپال سمیت کئی ریاستوں کے نوابوں کا خاصہ بن گئی تھی وہ مجھے ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی شہزادی خود دو اکتوبر انیس سو پچاس کو کراچی آ گئیں جہاں انہوں نے ملیر میں سکونت اختیار کی اور بہاول پر ہاؤس کے سامنے اپنی قیام گاہ تعمیر کروائی ملیر کا علاقہ انہیں بہت پسند تھا اور وہ اپنے اس گھر میں پچاس سال سے زیادہ قیام پذیر رہیں ان کی یہیں وفات ہوئی اور وہ یہیں آسودہ خاک ہیں شہریار خان بتاتے ہیں کہ وہ سن انیس سو اکاون میں جب پاکستان آئے تو ملیر والا گھر نیا نیا تعمیر ہوا تھا میری والدہ نے وہ گھر اپنی جمع پونجی سے تیار کروایا اور حکومت سے ان کو کچھ نہیں ملا آٹھ برس تک وہاں بجلی تک نہیں تھی شہزادی عابدہ سلطان ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی پاکستان میں ان کے تعلقات لیاقت علی خان سے لے کر محمد علی بوگرا سکندر مرزا حسین شہید سہروردی ایوب خان یحیہ خان اور دیگر سے قائم رہے محمد علی بوگرا کے دور میں انہیں اقوام متحدہ بھیجے جانے والے پاکستانی وفد میں شامل کیا گیا اور سکندر مرزا کے دور میں انہیں پرازیل میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا وہ بیگم رانہ لیاقت علی خان کے بعد اس عہدے پر فائز رہنے والی دوسری پاکستانی خاتون تھی کم و بیش اسی دوران شہریار محمد خان کیمبری جنورسٹی سے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گئے تھے جہاں انہوں نے سیول سروس کا امتحان پاس کر کے دفتر خارجہ میں شمولیت اختیار کر دی شہریار بتاتے ہیں کہ ان کی دفتر خارجہ میں ترقی پر ان کی والدہ فخر کرتی تھی چار فروری انیس سو ساٹھ کو نواب حمید اللہ خان بھوپال میں وفات پا گئے اس وقت عابدہ سلطان بھوپال ہی میں موجود تھی انہیں پیش کش کی گئی کہ اگر وہ پاکستان کی شہریت ترق کر دیں اور ہندوستان واپس آ جائیں تو انہیں بھوپال کا نواب بنایا جا سکتا ہے پاکستان کے صدر فیلڈ مارشر ایوب خان نے بھی شہزادی عابدہ سلطان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ بھوپال میں رہائشت اختیار کر لیں مگر شہزادی عابدہ سلطان اپنی چھوٹی بہن ساجدہ کے حق میں دستبردار ہو گئی ساجدہ سلطان کی شادی مشہور کرکٹر نواب افتخار علی خان آف پٹودی سے ہوئی تھی وہ نواب منصور علی خان عرف ٹائگر پٹودی کی والدہ اور اداکار سیف علی خان کی دادی تھی سن انیس سو چونسٹھ میں جب پاکستان میں صدارتی انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو شہزادی عابدہ سلطان نے جو ہمیشہ سیاست سے دور دور رہی تھی کونسل مسلم لیگ کی دو آنے والی رکنیت اختیار کی اور وہیں تھی جن کی کوششوں سے فاطمہ جنہ متحدہ اپوزیشن کی نمائندہ کے طور پر ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے پر آمادہ ہوئی شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فاطمہ جنہ ایک معمولی اکثریت سے صدارتی انتخاب جیت گئی تھی مگر ان کی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد شہزادی نے کئی پیشکشوں کے باوجود عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا وہ شاید پاکستانی سیاست کے میار پر پورا نہیں اترتی تھی یا شاید پاکستان کی سیاست ان کے میار پر پورا نہیں اترتی تھی موسیقی موسیقا